میں سبھی دیشواسیوں کو سبھی ساتھیوں کو مبارک بات دیتنا چاہتا ہوں کیونکہ آج ہی کے دن میں بابا اے قوم عبدالقیوم انساری صاحب جو ستنتہ سنگرام سنانی تھے اور انہی کے ساتھ ایک ہندوستان کی ایک ویر سفوت ویر عبدالحمی صاحب جو آج ہی کے دن دنیا میں آئے تھے اور ان کی آج یوم ویلادت کا دن ہے کیونکہ اس بات کی میں سب کو مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ان لوگوں نے دنیا میں آنے کے بعد بہت ہی انسانیت کی خدمت کری ہے اپنے دیش کی خدمت کری ہے خاص کر کے جو پیغام ہوتا ہے بلوطنی کا اپنے کو ختم کر کے اپنے کو لٹا کے اپنے کو مٹا کر جب دیش کی خدمت کرنے کا جو پیغام دیا ہے یہ ان دونوں نے دیا ہے جس سے ہماری پوری قوم آج فقر سے سر اٹھا سکتی ہے ایک جس میں کہہ سکتے ہیں کہ عبدالقیو منصاری صاحب جنی نے ہندوستان میں ازادی کی لڑائی برابر سے حصہ لیا اور یہاں کے لوگوں کو نہ بٹنے نہیں دینے کا ایک پیغام دیا اور ایک ہونے کا احوان کیا اسی کے ساتھ دوسری طرح جانب ہمارے ویر عبدالحمی صاحب جنی نے انیس سو پیسٹھ کی جنگ میں ایک اہم کردار ادا کر کے دشمن کی توقعوں کو اڑھانے کا کام کیا ہے اور خود ویرگتی کو چلے گئے اور جس سے انہی نے ایک پورے دیش کو ایک یہ پیغام دیا کہ ہم اپنے دیش سے کیسی محبت کرتے ہیں انہی نے ایک کر کے دکھا دیا ہے ساتھیوں اسی کے ساتھ آج کیونکہ عبدالقیو منصاری کی یوم میں ولادت کا دن تھا اس بینہ پہ آج ہمارے جھارکھن مومن انصار صبح نے ایک کارکرام میں ایک پورگرام رکھا تھا نیبند کا ایسے لکھنے کا ڈیور سو ورڈ کا جس کو بہخوبی لوگوں نے انجان دیا اس ایسے کو لکھنے میں ہمارے اس پورگرام جو کنوینر تھے خالد اقبال صاحب جو ہمارے جھارکھن مومن انصار صبح کے پردیش ادیقش ہیں ان کو میں مبارک بات دیتا ہوں چونکہ انہی نے آج عبدالقیو منصاری صاحب کے یوم میں ولادت پر ایسا پورگرام رکھا چونکہ ان کے عنوان ایسے تھے کہ ہندوستان مسلمان اور پاسماندگی ہندوستان میں پچھڑا مسلمان اور اس کی کامیابی کے لیے اس کا حل کلاشنا یا ایسے ٹاپک آج انہی نے ہندوستان میں دیکھے لوگوں سے آہوان کیا تھا کہ اس کے پر اپنے مشورے اپنے نیمن لکھ کے ہم کو بھیجیں جس میں ان کے پاس جھارکھنڈ، بیہار، کلکتہ، یوپی اور اسی طرح سے اور الگ پردیشوں سے لوگوں نے اپنے نیمن لکھ کے ان کو بھیجے اس نیمن پہ لوگوں کے مشورے بھی پہنچے ہیں جس میں ایک ریزلٹ آیا ہے کہ اس میں فس سیکنڈ تھرڈ ایسے تو آمانگیا ففٹین تک کے دیئے انہی نے لیکن اس کے بعد جن لوگوں نے کانسولیشن ان کو بھی سارٹیفکٹ دیئے گئے ہیں میں فس سیکنڈ تھرڈ آنے والے لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں جس میں اس پرگرام میں اس نیمن ایسے میں جو فسٹ آئی ہیں وہ دہلی کی علیشہ رحمان صاحب آئے ہیں اور سیکنڈ نمبر پہ سید حلیر احمد جمشید پور سے آئے ہیں اور تھرڈ نمبر پہ حافظ محمد حاشم قادری صاحب جمشید پور سے آئے ہیں افشان پروین جمشید پور سے رازیہ شاہین پاسوے نمبر پہ جمشید پور سے آئی ہیں اور سیدہ بیگم میرٹ سے چھٹے نمبر پہ آئی ہیں نگمہ ناز ساتھوے نمبر پہ جمشید پور سے ہیں آٹھوے نمبر پہ منصور جمال انساری صاحب لقنا اتر پردیش سے ہیں نو نمبر پہ محمد رزوان اکتر جمشید پور سے ہیں دس نمبر پہ سانیا پرویز فتے پور اتر پردیش سے ہیں اس طرح سے بہت لمبی لیسٹ ہے اور ان سب کو جن لوگوں نے اپنے یہاں پہ لیکھ لکھ کے بھیجے ہیں اور خاص کر کے ہم یہ کہیں گے اس کے پیچھے ایک قوم کو مشہرہ دیا ہے اس کے لیے ہم ان سب کو موارک بات دیتے ہیں تو ساتھیوں جو لوگ فرس سیکنڈ تھرڈ فورت اور فیفت آئے ہیں تو ٹین تک کے ہم لوگ اور باقی جتنے لوگ ہیں ان کو ہم لوگ جو راشتے سممیلن ہوگا اس کے اندر اب کی تصور راشتے سممیلن ہونے والا ہے مومن صاحبہ کا جلدی جیسی لوگ ڈاؤن ختم ہوگا اس میں ان سب کو ہم لوگ مادو کریں گے ان کو انوائٹ کریں گے وہاں پہ ان کو سممانت کرنے کا کام کیا جائے گا ابھی آج چکی انہیں نے ان کو سب کو سارٹیفکٹ بھیڑے جا رہے ہیں ہمارے خالد اقبال صاحب جھار کھنڈ سے جنہیں نے اس کو کنوینر تھے انہیں نے سب کو اس کے سارٹیفکٹ بھیج رہے ہیں تو ساتھیوں اس بات کے لیے کہنا ہے ہم کو کہ جس طرح سے پورے ہندوستان میں مومن صاحبہ کے سارے پردیش سارے زلے آج عبدالقیو منصاری صاحب اور عبیر عبدالحمی صاحب کے جو ہمیں ولادت پر آج خوشیاں منا رہے ہیں اور لوگوں کو دیش بھکتی کا محبت کا حب الوطنی کا پروگرام دے رہے ہیں اور قربانی دینے کا جو ان کا جذبہ تھا اس کے بارے بتا رہے ہیں ان سب اپنے ساتھیوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اسی حب الوطنی کے ساتھ اپنی قوم کی خدمت کرتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور جو ہماری پسماندگی یہ ہے اس کو انشاءاللہ اپنی محنتوں سے کاویشوں سے اس کے دور کریں گے اور ہم لوگ ایک بار شمکت ستار ہے پھر ہندوستان میں جو ہمارے باز ہنر تھا جو ہمارے بابا اجزاد نے جو ہم کو ہنر دیا ہے کسی بھی فیلڈ میں جو بھی ہم کو ہنر ہے اس میں ہم آگے بڑھتے ہوئے اپنی قوم کو اپنے دیش کو کامیاب کریں گے شکریہ اللہ